بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خیال اور ایمیجنیشن گذرہ اتنی اعلی نیمت آخرت کی اور بقا کہ اتنا باقی رہے گی اتنا باقی رہے گی کہ کبھی ختم نہیں ہوگی اس سے زیادہ کیا باقی رہ سکتا کچھ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو لائے جائے گا جس نے دنیا میں کبھی سکون کا سانس نہیں لیا ہوگا غموں اور دکھوں کا مارا ہوا انسان جنت کی ایک سیر کرنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں کبھی کوئی غم تجھے ملا وہ کہے گا اللہ کی قسم ساری زندگی اسی طرح سکون سے گزارتے ہیں دنیا کا ہر غم جنت پہ پڑھنے والی ایک نظر ان غموں کو بھلا ڈالے گی ہاتھ پر جگہ اگر جنت میں مل جائے تو خیل روم ملت دنیا مات لیا ارے تم ترستو ایک تگن کو تم ترستو ایک بھنگلے کو ارے ایک ہاتھ اگر جگہ مل جائے مو سے ہو جدہ ہی فیل جنت ہاتھ پرابر اگر جنت پہ جگہ مل جائے تو دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں جنت وہ ہاتھ پہ جگہ اس سے زیادہ ہسے کتنی ہسی جگہ ہوگی دنیا میں کتنا حرصم بکرا پڑا ہے آپ کسی سہندر کے کنارے چلے جائے کسی جھارے کے کنارے کسی آفشار کے سامنے کسی چشمے کے پاس کھڑے ہو کر کے دیکھئے کسی برخزار کے سامنے کھڑے ہو کر کے دیکھئے چلتی ہوئے ہواوں کو دیکھئے دمتی ماتے ہوئے سیداروں کو دیکھئے اور لہتے چمکتے سرزاہتے آدموں کو دیکھئے تمام طرح اس نے حرصم بکرا پڑا ہے لیکن حدیثیں پاک کہتی ہیں کہ جنت میں ایک ہاتھ کی جگہ دنیا اور اس نے تمام چیزیں تو بیٹھنا ہے جنت تک کتنی حسینہ دارا گئی اگر ایمان و عمل کے ساتھ یہاں سے جاتا ہے تو اللہ کے ہاں پر اس کے لئے مہمانی ہوگی اس کے لئے انامات اکرام عزت اور رہنے کے لئے بہترین جگہ کھانے کے لئے بہترین چیزیں پہننے کے لئے بہترین لباس بہترین جوڑا ساتھی حزادی رضا اپنا دیدار عزت حکومت بادشاہی ساری تمنا پوری اگر یہاں اللہ کی چاہت پوری کر کے جاتا ہے یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق جی کے جاتا ہے اپنی مرضیات کو قربان کرتا ہے اللہ کی مرضی کے مقابق تو حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالی بھی اس کی اپنی چاہت کو اس کے قربان کرنے کی اجازت سے چونکہ اس نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے لئے قربان کیا اللہ تعالی اس کی چاہت کو خود پورا کرے گا اور ایسی دنیا میں اس کو بسائے گا کہ جس میں کوئی ایک چاہت بھی ادھوری رہ جائے ایسا نہیں ربی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخلو اہل الجنت الجنتا جردا مردا بیضا جہاں مکہلین نابناء ثلاث وثلاثین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جنتی جب داخل ہوں گے تو ان کے جسموں کے اوپر بال نہیں لیں گے سر کے اوپر تخون گے لیکن اس کے علاوہ جو ہیں بھری بال نہیں لیں گے اور ان کے داری بھی نہیں لیں گے ان کے داری بھی نہیں ہوگی دل کو لگی ہوں سمجھیں کہ آپ جیسے کہ ایک لڑکا نوجوان ہوتا ہے جوانی میں ریکھائیں اس کو آتی ہے بلکل اسی طرح سے وہ گا اور سفید اور گھرالے بالوں والے مکہلینہ آنکھوں آنکھیں ایسی جنت میں ہوتیوں گی کی جیسے سرمیں لگائے گی سرمگی آنکھیں میں پائیں گے جنت جو ہے یہ باغ کو کہتے ہیں یہ ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں اتنے سائے دار درخت ہو کہ ان درختوں کی چھاؤں ایک دوسرے سے لگتی اور مکمل طور سے سایہ ہو ایسے باغات کو عربی میں جنت کہا جاتا ہے نبی نے کہا سنان ترمزی تاب نمبر چھتیس حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چھبیس لَبِنَةٌ مِن فِغْضَتٍ وَلَبِنَةٌ مِن زَحَبٍ ایک ایٹ سونے کی دوسری ایٹ چاندی کی ہے کیا کہنا اس کے سمنٹ کا مِلَاتُهَا الْمِسْقُ الْعَظْفَرْ خُشْبُدَارْ مُسْقَحَ حَسْبَاؤُهَا الْلُؤْلُوَ الْيَاقُوتْ اور اس کے سنگریزے لولو اور یاقوت ہیں وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانْ اور اس کی مٹی زافران جیسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کی محلوں کے اندر سفید مینار ہیں سفید مینار اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں اور وہاں کی جو مٹی ہے وہ خوشبودار مٹی ہے نیک لوگوں کے لیے یہ تمام چیزیں تیار کی گئی ہیں وہاں کے خیمے کیسے خیمے ہوں گے کس طریقے کے ہوں گے خور مقصورات فی الخیام سورہ رحمان سورہ نمبر پچپن آیت نمبر بہتر خور مقصورات فی الخیام کہ خورے جو ہے وہ خیمے کے اندر ٹھہری ہوئی ہوں گی جنتیوں کے لیے جنت کے اندر الگ الگ خیمے ہوں گے ٹینٹ بنے ہوں گے عیمن فیہا تسمہ سلسبیلا سوٹ کے لذت کے چشمیں شراب کے جاری ہوں گے جن کا نام سلسبیل ہوگا اس سوٹ کے لذت کے شراب کا جو چشمہ بے رہا ہے اس کا نام کیا ہے سلسبیل ہے یتوفو علیہم بلدان مخلدون اذا رائیتہم حسبتہم لعلوم منصورا اور وہ چھلک کے ہی جام ہمیشہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے ان کے ہاتھوں میں وہ شراب کے جام ہوں گے اور وہ ان کے اندر چکر لگاتے رہیں گے اذا رائیتہم حسبتہم لعلوم منصورا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم انہیں دیکھ لو تو ایسا وہ چلیں گے جنتیوں کے بیچ میں ایسا لگے گا جیسے کہ موٹیوں کے دانے بکھے ہوئے ہیں اتنے حسین اتنے خوبصورت وہ بچے ہوں گے کہ اذا رائیتہم حسبتہم لعلوم منصورا ایسا ہے جیسے بکھرے ہوئے موٹیوں جو لوگ رہے ہیں وہ ادر سے ادر وَإِذَا رَائِتَ سُمَّا رَائِتَ نَعِيمُمُمُمُمُلْكَنْ قَبِيرًا ارے میرے پیارے پیغمبر اگر تم جنت کو دیکھ لو تو تم جنت کو ایسا آرام اور بابشاہوں کی طرح رہنے والی جگت پاؤ گے سب سے پہلے چیز جو رات سورہ نمہ تیرہ اس کی آیت نمہ تیویس اور چوبیس میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کہ عبدی جنتوں میں جنتی لوگ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے جو ہے آبا و اجداد بھی رشتہ دار بھی ان کے ساتھ وہاں رہیں گے ان کی بیمیاں اور اولادیں بھی جو ہے جو نیک ہوں گی وہ بھی اگر جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ رہیں گی اور جو ہے جنت کے ہر دروازے پر فرشتے اہل جنت کو سلام کریں گے اور سلامتی کے دعا کے ساتھ جو ہے ان کا استقبال کریں گے اور وہ جنت میں جو ہے داخل ہوں گے اسی طرح سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ آیت منہ آتالیس میں اللہ نے فرمایا اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی تھکان محسوس نہ ہوں گی اور اس میں سے وہ کبھی نکالے بھی نہیں جائیں گے اسی طرح سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت منہ آتالیس میں اللہ نے فرمایا کہا جنت کی چوڑائے زمین اور آسمان کی وسط کے برابر ہے اسی طرح سورہ جو ہے رات سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر پہتیس میں اللہ نے کہا جنت کے پھل جو ہے بیچ بہار ہے اور وہ دائمی ہوں گے کبھی ختم نہ ہوں گے اور ہمیشہ جو ہے وہ ملیں گے اسی طرح سورہ تہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر ایک سو اٹھرہ میں اللہ نے فرما رکا جنت نے بھوک اور پیاس انسان کو نہیں لگیں گی حالانکہ وہ کھائیں گے اور پییں گے لیکن انہیں بھوک اور پیاس لگیں گے نہیں یاد رکھئے وہاں اللہ نے یہ فرمایا اسی طرح سورہ اکہف سورہ نمبر اٹھرہ آیت مبر اکتیس میں اللہ نے فرما رکا اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہنیں گے اور تکی اور مسندوں پر جو مزین تخت ہوں گے اس پر جو تختوں پر جو ہے ٹیک لگا کر جو ہے بیٹھیں گے اہل جنت جو ہے اخل پر اثر نہ کرنے والی مطلب اخل نہ مارنے والی شراب جو ہے سفید رنگی شراب جو ہے اس کا لذب جو ہے اس کا جو ہے فائدہ اٹھائیں گے اسی طرح جو ہے سورہ تور سورہ نمبر جو ہے باون اور اس کی آیت نمبر باویس سے لے کر چوبیس میں اللہ نے فرما رکا ہم انہیں ہر طرح کی جو ہے لذیذ فل اور من پسند گوش دیتے چلے جائیں گے وہ ایک دوسرے سے جام شراب کو جو ہے چھینہ چھینی کریں گے ایسی شراب جس کے پینے سے نہ تو بہود کی ہوگی نہ کوئی گناہ جو ہے سرزد ہوں گا اور جو ہے ان کے تعلق سے جو ہے اور خوبصورت جو ہے مسندوں پر وہ جو ہے بیٹھیں گے اسی طرح جنتیوں کی تعلق سے سجدہ سورہ نمبر بتیس آیت میں سترہ میں اللہ نے فرما رکا اہل جنت کی آنکھوں کی تھنڈک کو تھنڈک پہنچانے کے لیے جو ہے جو مخفی نعمتیں تیار کی گئی ہیں ان کا علم جو ہے اسی نفس کو نہیں ہے مطلب وہ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے چھپا رکھی ہے اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے اپنی کتاب میں فرماتا ہے سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت میں بہتر کے اندر اور جنتیوں کے لیے جنت میں صبح اور شام رزق تیار کیا جائیں گا مطلب رشق ہمیشہ ہوں گا اس کی فراوانی ہوں گی وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اسی طرح سورہ غاشیہ سورہ نمبر اٹھاسی آیت نمبر تیرہ اور تیرہ سے سولہ میں اللہ نے فرما رکا جنت میں جو بلند اور بالا تخت ہوں گے جہاں جو ہے پینے کی مشروبات ہوں گے اور جو ہے وہ جنتی لوگ وہاں بیٹھ کر جو ہے انہیں پییں گے اسی طرح جنت کی نعمتیں بہرحال لا تعداد جو ہے قرآن نے بیان کی حدیث کے اندر بھی کچھ باتیں جو آتی ہیں وہ یہ کہ جنت کے آنٹ دروازے ہیں اور مختلف دروازوں سے مختلف عامال کرنے والے لوگ جو ہے داخل ہوں گے جیسا باب السلا ہے باب الجہاد ہے باب الصدقہ ہے باب الریان ہے اس سے لوگ داخل ہوں گے اسی طرح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکا جنت کے ہاتھ دروازے کی چوڑائی جو ہے جو ہے چوڑائی ہیں تو بہرحال ہم جنت کی نعمتوں کے تعلق سے حدیث کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی بہرحال وہ دیکھ رہے تھے اسی طرح جو ہے جامعہ ترمیزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں جو ہے جنت کے سو درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان جو ہے سو سال کی مسافت ہوں گی اسی طرح جو ہے جنت کے محل بخاری کی روایت میں جنت کے محلات کا آپ نے تذکرہ کیا کس طرح کے ہیٹ ہوں گی کس طرح کے گارے ہوں گے کس طرح کے جو ہے اس کی گھانس ہوں گی یہ تمام تر تفصیلات اور بہت ساری باتیں بہترحال الحمدللہ ہم نے جنت کے تعلق سے دیکھتے ہیں اور ایسی ایسی نعمتیں جنت کی ایسی عائش ہے یہ ایسی نعمتیں جن کے بارے میں نہ کسی کان نے کبھی سنا نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا اور کسی ذہن میں ان نعمتوں کا کبھی تصور بھی گزر نہیں سکتا ہے یادرکی بس جنت ایسی ہے محلات کیسے محلات ہوں گے گھر کیسے گھر ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر بہتر وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات انتجید منتحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبت فی جنات عجن اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے اس جنت کا جس کے نیچے سے نہر جاری ہیں بہترین مکانات ہیں جنات ادنے کے اندر موجود ہیں بہترین کمرے تیار کیے گئے ہیں بالا خانے تیار کیے گئے ہیں کیا کہنا ان کا اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ زمر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 20 لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفُمْ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفُمْ مَبْنِيَتْ مِنْ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ الْاَنْحَار وعد اللہ لا يُخْلِفُ اللَّهُمْ مِعَاد ہاں جو لوگ اپنے رف سے ڈڑتے ہیں ان کے لئے بہترین والا خانے ہیں بہترین گھر تیار کیے گئے ہیں تہ بتا کمرے ہیں اس کے نیچے سے نہر جاری ہیں اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا کیا کہنا محل کا اس کے اندر جتنے بھی برطن ہوں گے سونے چاندی کے ہوں گے کیا کہنا جنت کے محل کا اس کے اندر اود کی لکڑی جلہی ہوگی لوگ خوشبو محسوس کریں گے سونگیں گے گویا کہ جنت کے بارے میں کیا کہا جائے محلات کے بارے میں کیا کہا جائے کوئی سوچ نہیں سکتا گمان نہیں کر سکتا اور سب سے سوڑی جنت کی تعلو سردیس میں آتا ہے وہ دنیا کے ہمارا جو گلوب ہے دنیا سے دس گناہ بڑی ہوں گی سب سے سمالسٹ سب سے سوڑی جنت جو سب سے آخری انسان کو ملیں گی وہ کتنی ہوں گی دنیا سے دس گناہ بڑی ٹین ٹائمز اس سے بڑی سب سے سمالسٹ یاد رکھی بڑے بڑے کتنے ہوں گی موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں صحیح مسلم میں یہ روایت ہے اے اللہ تیرے آخری جنتی کا کیا حال ہوگا کیسا جنتی ہوگا کہا یہ سب سے آخر میں گرتا پڑتا بچتا پھل سرات کو کراس کرے گا مڑ کے جہنم کو دیکھے گا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے اس سے بچا دیا آخری جنتی جنت میں جا رہا ہے جب یہ جہنم سے بچ کے پھل سرات کے حضابوں سے بچ کے باہر آئے گا اللہ اس کے لئے ایک درخت نمودار کرے گا بڑا خود صورت یہ اس کو دیکھتا رہے گا دل میں اس کے آئے گی کاش میں اس درخت کے نیچے چلا جاؤں یہ کہے گا اللہ مجھے بھی اس درخت کی چھاؤں میں بٹھا دے اس کا پھل کھاؤں اس کا پانی پیوں اس کی چھاؤں میں بیٹھوں اللہ مالک فرمائے گا بندے میں نے تجھے گر یہ دے دیا تیری ڈیمانڈ اور بڑے گی تو مزید مانگنا شروع کر دے اللہ نہیں اے دے چھوڑو نا بھے اور کچھ نہ مانگنا اے دے چھوڑو نا پہلی بات تو پہلا سوال تو بورا ہونا اللہ اس کے نیچے بٹھا دے تھوڑی دیر کے بعد کچھ فاصلے پر ایک نیا درخت نمودار ہوگا یہ تھوڑی دیر تو کوشش کرے گا کہ میں نے وعدہ کی ایگریمنٹ کی ہے میں نہیں لیکن ایک ایسی چیز دیکھ چکا ہے کہ سبر نہیں ہے اللہ مالک وہ درخت جانے اب مجھے اس کے نیچے اللہ کیا کہا ابھی تو نے وعدہ نہیں کیا تھا بس یہ آخری بات اور نہیں کچھ مانگتا اس کے نیچے پہنچا دے اللہ کیا کہا جل جل بیٹھ چا کے وہاں اس کے نیچے بیٹھ چا جنت کے دروازے پہ ایک اور درخت نمودار ہوگا باوجود انتہائی برداشت کے نہیں رہ سکے گا کہ اللہ وہ آخری آخری تیری عزت کی قسم آخری بات بس یہ درخت اللہ کیا کہا جا اس کے نیچے بیٹھ چا ابھی اہل جنت کو دیکھ رہا ہے جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے میں بھی ریاض سے آیا ہوں ہم ریاض سے مکہ کے لئے ٹیول کرتے ہیں مہجی صاحب کو راستے میں بتا رہا تھا اپنے بھائی کو تو ریت کے ٹیلے شروع ہوتے ہیں ایک ہزار کلومیٹر تک ریت ہی ریت مدر آتا ہے کچھ نظر نہیں آیا آپ کی یورم میں آیا ہے کہیں درخت ہیں کہیں بادل ہیں کہیں بارش ہیں تو ایک عجیب سا آنکھوں کو سکون ملتا ہے ارے بھائی جنت وہ ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے جسی کان نے اس کی صفات کو سنا نہیں ہے کسی دل کے کسی دماغ کے دریچوں پہ اس کی خبر نہیں پڑی ہے وہ اس جنت کو دیکھ رہا ہے پاگل ہو رہا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے دے اللہ کہا جا جنت میں حدیث میں آتا ہے جب یہ جنت کی طرف جائے گا خویلہ الیہی انہا ملعا اس کے علمے دمان پیدا ہوگا کہ جنت میں جنت میں کہاں جاؤں جنت تو بھر گئی حوروں کی شادیہ ہو گئی محلات پہ قبضہ ہو گیا کوئی چیز واقعی نہیں مچی یہ واپس آ جائے گا اللہ جنت میں کہاں جاؤں وہ در کوئی شیعہ بھی نہیں نا جنت بھوک ہو گئی ہے اللہ کہا میرے بندے آتا رضا کیا تو راضی ہوگا اس بات پہ تیرے لیے اتنی بڑی جنت دوں جتنی بڑی دنیا کے کسی بادشاہ کی پوری سٹیٹ ہوا کرتی ہے کہ اللہ راضی ہوں مالک فرمایا گیا یہ جنت تیرے لیے ایک اور جنت پانچ جنتیں تیری کہ اللہ میں راضی ہو گیا کہا اس طرح کی دس جنتیں میں تجھے اور دیتا ہوں کہ اللہ میں راضی ہو گیا اللہ کہے کہتا مانگ کیا مانگتا ڈیمانڈ کر اب اتنی بڑی جنتیں تو مل گئی نا اب یہ ابن دل میں اللہ یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے مانگتا شروع ہوں اس کی زبان خوشک ہو جائے گی تمنایں ختم ہو جائیں گی اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا یاد کروائے گا بندے یہ مانگ لے بندے یہ مانگ لے تجھے وہ نعمت نہیں چاہیے اللہ یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے سبحان اللہ اس رحمان و رحیم مولا کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ گرنے والوں تمہاری عقل کہاں فوت ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کہا لے گا اللہ یہ آخری جنتی ہے کہاں یہ میرا آخری جنتی ہے کہاں جو سب سے پہلا اور اعلا جنتی ہے اس کا کیا حال ہے کہا وہ تو وہ جنتی ہے اس کو میں نے وہ کچھ دینا ہے جس کا تصور کسی دل دماغ پہ نہیں آیا جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے جس کو کسی کان نے سنا نہیں ہے اتنا رحمان اللہ اتنا رحیم اللہ اتنی محبت کرنے والا اللہ اتنا زیادہ انعام دینے والا اللہ وہ اس جنت میں آنے کے لئے شرط لگا رہا ہے بندے یہ جنت تجھے ملے گی شرط کیا ہے تو ملقی تھنی جب تیری اور میری ملاقات ہو تو لا تشرک باللہ شیعہ اس اصول پہ قائم رہنا تو کبھی میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہوا اگر میرے پاس آ گیا تیری زندگی بھر کے گناہوں کو ماف کر دوں گا تیری دنیا بھر کی خطاؤں کو ماف کر دوں گا وہ اللہ ایک شخص نے 99 مرڈر کیے 99 مرڈر 99 بندے مارے ہیں پھر کسی سے پوچھا جی میں نے اتنے بندے مارے ہیں کیا میرے لئے مافی ہے کہا یہ نے سو چوے کھا کے بلی آجنو چلی کے پر کر دے ہو جی تو آڈے واس نے مافی نہ ہو سی ان کا چلو میں جانے ہی جانے میں جانے اس کو بھی مار دی پھر کسی سے پوچھا میں نے سو بندے مارے ہیں سنچری مافی ہے کہا ہاں ایک شرط ہے مافی کی یہ برا ماحول یہ گندی سوسائٹی یہ بیڈ فرنڈز چھوڑ تو ان کو نکل جاؤ یہاں سے وہ بستی اللہ والوں کی ہے وہاں جا کے رو اپنی بستی سے نکلتا ہے موت کا فرشتہ آکے دبوچنے کے لئے پہنچ جاتا ہے جنت والے فرشتے بھی آگے روح قبض کر ہمارا ہے جہنمی آگے ہمارا ہے ہم جہنم ملے کے جائیں گے جنت والے کہتے ہیں جنت ملے کے جائیں گے بیعث ہو گئی فیصلہ مالی کے دربار میں بلندو اللہ کیا کریں مالی کو پتا تھا کہ ابھی میرا بندہ نکلائے کہا پیمائش کرو اگر زمین اس کی جدر جا رہا تھا اچھی اچھی سوسائٹی وہ قریب ہے تو جنت میں جائے گا بری سوسائٹی سو بندوں کا مرڈر جہاں کیا تھا وہ قریب ہے تو جہنم میں جائے گا رحمان کی رحمتوں پر قربان جاؤں زمین پر وحی اتار کے کہا نیک بستی میرے بندے کے تھوڑی قریب ہو جا بری بستی میرے بندے سے پیچھے ہٹ جا پیمائش ہوئی ایک بالشت وہ قریب نکلی مولا نے جنت عطا فرمی یہ ایک کوئسن ہم سے ڈیمانڈ ہے اسلام کی کہ تم کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا جب تم شرک نہیں کرو گے اپنے دامن کو بچا لوگے تو تم نے جنت میں جانے والی سیڑھی پہ قدم رکھ لیا ایماندار ہوگے اور جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے ایمان کے بعد پھر اسلام ہمیں عملِ صالح کی دعوت دیتا ہے نیک عمل کی توحید فائدہ مند ہوگی جب ہم نیک عمال کریں گے جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا عملِ صالح کا ذکر آیا عملِ صالح کیا ہے very simple definition عملِ صالح کیا ہے ہر وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو پہلی شرط ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ کی سنت کے مطابق ہو یہ دو شرطیں آئیں گی تو عملِ صالح قرار پائے گا